ہلیلوئیہ آپ دیکھیں گے اپنے جیون میں بدلاؤں میں اپنے آپ میں آپ دیکھیں گے جو پریشانیاں ہو جائیں گے ڈر ختم ہوگا بیماریاں ختم ہوگی درد ختم ہوگا ایشو مسیح کے سمرتی نام میں ہلیلوئیہ ہلیلوئیہ آئیے شامل ہو جائیے پروی ایشو مسیح کی تعریف ہو دھنیواد ایشو سب سے پہلے ہم پرمیشور کا دھنیواد کریں گے وہ پرمیشور جو ہمیں پرتی دن سنبھالتا ہے ہمارا بوجھ کو اٹھاتا ہے اور ہمیں خطروں سے مصیبت تو اسے پرابلم سے پریشانیاں میں سے بچاتا ہے کتنے لگ وشواس کرتے ہیں کہ میرا پرمیشور جندہ پرمیشور جیویت پرمیشور وہ مجھے بچائے گا وہ مجھے سنبھالے گا وہ مجھے گرنے سے بچائے گا ایشو مسیح کے سمرتی نام میں خالیلوئیہ دھنیواد ایشو دھنیواد کریں آج اس چیویت پرمیشور کی دھنیواد کریں جو ہمارا ادھار کیا انگرہ دیا پربی ایشو مسیح کی مہمہ کریں سروش شکتی مال پرمیشور کی تعری دھنیواد ایشو دھنیواد ایشو کریں بولو پرمیشور صبح سے لے کر ابھی تک آپ نے آنکھ کی پتلی کی مانندہ مجھے میرے پریوار کو سنبھالا ہے پرمیشور ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں آپ کی ستوتی مہمہ تعریف کرتے ہیں خالیلوئیہ دھنیواد ایشو جو سب کو چینج کرنے کی اور میرے جیوانے ہی بدلاؤ کرتا ہے پربجر بدلنے کی طاقت اور سمرت رکھتا ہے پرمیشور ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پربی ایشو مسیح ہم آپ کی مہم مہمہ کرتے ہیں خالیلوئیہ دھنیواد ایشو دھنیواد ایشو آپ کی تعریف ہو آپ کی ستوتی ہو اور آپ کی مہمہ ہو دھنیواد ایشو دھنیواد ایشو عدبو دیبتی کرنے والا پراکر میں پرمیشور ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں خالیلوئیہ پربی ایشو مسیح کی تعریف ہو پربی ایشو مسیح کا دھنیواد ہو ہلیلویہ پربیشیو کی تعریف و پربو جی ہم پر آپ نہ کرتے ہیں آج ہر ایک جنہوں کو پربو آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں پرمیشر پتہ آج بہت سارے لوگوں کے جیمعے کچھ نہ کچھ کمی ہے لیکن ہم وشواس کرتے ہیں پربو جی آج اس کمی کو پورا کرنے کے لئے طاقت اور سامرتی ہیں ہلیلویہ پربیشیو مسیح کی تعریف و دھنے وعدیشیو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے ہمیں ہماری اچھی صحت کے لئے ہیلڈی شریر کے لئے ہمیں اچھے بوجن کی جورت ہوتی ہے وہ بوجن نارمل نہیں وہ بوجن کیسا ویجیٹیبل بھی ہو چامل بھی ہو ڈال بھی ہو جسے میں وائٹیمن ملتی ہے اور وہ بوجن کیا ہوتا ہے یہ والی جو بوجن ہوتے ہیں ویجیٹیبلز ڈال رائس روٹی یہ سب کیا ہوتے ہیں ہمیں داکت دیتے ہیں اچھی صحت کے لئے ہمیں اچھے بوجن کیا فشکتہ ہوتی ہے جسے فروٹس ہونا چاہیے جس میں سیلڈ ہونا چاہیے جوز ہونا چاہیے جب ہم روجانہ اسے لیں ہمارے صحت اچھی ہوتی جائے گی حالیلویہ پربیوشی مسیح کی تعریف ہو اور ہمیں حالدی بنائے گی جو بھی ہمارے آرگنز کو جو جو وائٹیمنز کی جورت ہے وہ چیزوں کو پورا کرے گی مسیح میں پربائیوں بہنوں ویسی آتنک جیون میں بھی ہمارے آتما کو بھی بوجن کی جورت ہے حالیلویہ جب وہ آتما کو بوجن نہیں ملتی ہے تو وہ نربل ہو جاتا ہے وہ روگی ہو جاتا ہے حالیلویہ یدھی آتما کو روجانہ بوجن ملے تو وہ کبھی نربل نہیں ہوگا پربیوشی مسیح کی تعریف ہو دنیوادیشیو جب ہمارے آتما کو وہ بوجن نہیں ملتا ہے تو ہم نراش ہو جاتے ہیں آتمیک طور پر ہم پیچھے اڑ جاتے ہیں ہم ہمارے پراتنہ کرنے کا من نہیں کرے گا چورچ جانے کا من نہیں کرے گا وچن پڑھنے کا من نہیں کرے گا آتما کو جب بوجن نہیں ملتا ہے تو جب کوئی سرکمسٹنسز ہی آتی ہے جو پرکشا بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے جب دوسرا آتما آپ پر اٹیک کرنے کی کوشش کرے یدھی آتما کو اپنے کھانے ہی نہیں دیا تو وہ آتما کیسے اس سے لڑائی کرے گا کیسے وہ تیار ہوگا وہ تو بھکا ہے وہ بھک ہے وہ کمجور ہے آپ نے اسے کھانا نہیں کیلائے وہ پاور نہیں آئی وہ طاقت نہیں ملی اس لئے وہ لڑنے پائے گا وہ آتما لڑائی نہیں کر پائے گا اور وہ جب وہ اٹیک کرتا ہے دوسرا تو گر جاتے ہیں خالیلویا شریر کو جب اچھا کھانا نہیں ملے گا جب بخار ہوگا کوئی طبیت خراب ہوگا تو اس بخار سے لڑنے کے لئے پاور چاہیے وہ وائٹیمن پورا کرتا ہے وہ طاقت دیتا ہے یہ دن نہیں ہوگا تو وہ پھر روگی ہو جاتا ہے اور بیمار پڑ جاتا ہے اسی پرکار سے ہمارے جیون میں ہمارے آتما میں خالیلویا اس بھوجن کی جورت ہے وہ کونسی بھوجن کی جورت ہے وہ آتمک بھوجن کی جورت ہے اور وہ بھوجن کیا ہے پرمشتر کا وچت پربیشی مسی نے کیا کہا صرف تو روٹی ہی سے نہیں جب شیطان نے پوچھا کہ یہ کہہ دے کہ یہ پتہ روٹی بن جائے تو پھر کیا ہوا اور اس سمیں یہ شیموسی کو بہت بھوک لگی تھی شیطان کو پتہ دے بھوک لگیے اب یہ کھا سکتا ہے روٹی بہت اچھا موقع ہے شیطان کو دیکھو کتنا چلاک ہے لیکن پربیشی مسی نے کیا کہا مطیرہ چیسو سما چار چار آدھیا ہے چار وچنے پڑتے گیشی نے اتر دیا لکھا ہے منشی کے ول روٹی ہی سے نہیں پرانتو ہر ایک وچن سے جو پرمشتر کے موقع سے نکلتا ہے جیویت رہے گا حالیلویا جب آپ روج آتمک روٹی کھانا شروع کرے گی بھوژن کرنا شروع کرو گے وہ بھوژن پرمشتر کا بچن جب بچن کو روچ پڑھو گی جب بچن کو روچ سناؤ گے جب روج آپ پراتھنا کرو گے آپ مجبوط ہوتے جاؤ گے آتمک طور پر جو آتم کو جب وائٹیمنز کی جوڑت ہے وہ سب پورتی ہوگی طاقت ملے گی اور جب دوسرے آئے گا اٹیک کرنے کی کوشش کرے گا آپ کو ڈاپ پرکشہ مرانے کی کوشش کرے گا تنگ کرنے کی کوشش کرے گا تو جو آپ نے آتمے بھوژن روچ کرتے ہیں وہ لڑائی لڑے گا وہ سرگ دودھ دیا جاتے ہیں اور وہ لڑائی لڑے گا اور اب جائی وند ہوں گے حالیلویا پربیش مصی کے تاریخ وہ پربیش مصی کا دنے وادو اس لئے ہم سبھی لوگوں کو آپ کو بھوژن کرنے کی جورت ہے اس لئے آج جو نہیں راش ہیں آج جب بیماری ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو ٹھیک نہیں سکتا تجھے روزانہ میڈیسن کھانا پڑے گی کون کون سی تجھے روزانہ کھانا پڑے گی کل لوگ تھرائیڈ ہوگی اور بول رہے روزانہ میڈیسن کھانا پڑے گی کل لوگوں کو الگ الگ بیماریوں کو کہتے روزانہ لیکن جب آپ روزانہ وچن روپی دوائی وچن روپی میڈیسن آپ کھانا شروع کرو گے اور تھاک پڑنا شروع کرو گے آپ دیکھو گے اپنے جیونوں کو بدلاؤ کب دیکھو گے چھٹکارو چنگائی کو ایشو مسیح کے سامرتی سامرتی نام میں ہلیلویہ پربی ایشو مسیح کے تاریخ ہو اس لئے مسیح میں پریبہ گیا بہنو آپ پرمیشن کے وچن کو روز پڑھیں اس لئے صوبہ کی پراتھنا اور شام کے پراتھنا کی جاتی ہے اور وچن بھی بتا جاتا ہے پہلے وچن پھر پراتھنا تاکہ پہلے وچن سنے ترپتھو ہیں اور جب پراتھنا آپ کے لئے کی جائے گی وہ آپ کو ڈچ کرے گی کیونکہ اپنے پہلے کیا کھایا آتمی بوجن کو کھایا سنائے ہلیلویہ اور پھر ریسیف کرو گے وشوانس کے ساتھ اور وہ وائٹمین جیسے کھانا بولتے ہیں اس کو کھانا نہیں لگتا پر اس کو لگتا ہے آپ کو کھانا لگے گا مطلب وہ بوجن آپ کو لگے گا آپ کو بل اور طاقت پردان کرے گا اسیو مسیح کے سامرتی نام میں اس لئے کتنے لوگ آج صوبہ میں اس آتمی کھانا کو کھایا ہے صوبہ تین بجے آتمی کھانا ملتی ہے وچن روپی آتمی کھانا کتنے لوگ وہ اس بوجن کو کھاتے ہیں سنتے ہیں اس وچن کو سنتے ہیں اور پراتھنا سنتے ہیں ہلیلویہ اس منسٹری میں جو پرمیشن نے پہلا کام دیا ہمیں وہ پراتھنا کا تھا پہلے سوری وچن کا تھا پھر پراتھنا کا تھا دیرے دیرے پربو دیتا گیا اور اچھا چوپن ہو چکا ہے پربو یہ شمسی کے تاریخ ہو تاکہ آپ لوگ آ سکیں اور پرمیشن سے آشش کو پا سکیں دیکھو وہ بوجن کیا ہوا پہلے میں نے کھانا شروع کی اپنے جیون میں اپنے لائف میں اور پربو نے اتنا بوجن دی ہے پرمیشن نے کہا اپنے تک اس کھانا کو مت رکھ اسے باٹھنا شروع کر بوجن مجھے ملا وہ بچن روپی پرمیشن نے کہا باٹھ اور اس کو میں نے باٹھنا شروع کیا جی ریا کیسا تھا صبح کی پراتھنا شام کی پراتھنا پربو نے کہا اور ہم نے کرنا شروع کیا اور جب ہم پرمیشن کیا گیا کپالن کیا تو سوچو آج کھانا کتنے لوگوں کو مل رہا ہے صبح کی پراتھنا میں اور بچن میں رو جانا آپ سنتے ہو تو آپ ترپت ہوتے ہو پربو کی ایک یوجنہ ہے ایک پلاننگ ہے آپ اس رو جانا پرمیشن کے وچن کو سنو پراتھنا کو سنو ترکت ہو بلیسٹ ہو آششت ہو اور ہر ایک بیماری سے اجاز ہوتی جائے شمسی کے سامرتی نام میں پربیشن مسی کے تحریف ہوں ہالیلویہ یہ جو آتمک بوجن ہے رو جانا صبح پہلے لینے نہ شروع کریں ہالیلویہ پربیشن مسی کے تحریف ہوں جب آپ ڈیلی روٹین میں پرمیشن کے وچن کو سنو گے پڑھو گے پراتھنا کرو گے آپ مجبوط ہوتے جاؤ گے شمسی کے سامرتی نام میں اور اتنا نہیں آپ دوسروں کے جیون میں بھی آششت کا آششت کا کارانوں کر بدل جاؤ گے آپ کو جو چاہیے پربو دیتی جائے گا آپ کو بھرپور کرتے جائے گا آپ کو بلیسٹ کرتے جائے گا آپ کو بدھی چاہیے پربو بدھی دے گا سمجھ دے گا گیان دے گا آپ کی اپنے کاکے کھل جائے گی آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا آپ کو پتا چلے گا آپ مجھے کیا کرنا ہے مجھے کون سر ڈیسیزن لینا ہے میرے میرے فیچر کے لیے مجھے کیا کرنا ہے پربو بتائے گا آپ کو جب جیسے جیسے آپ وچن اپراتھنا میں بنے رہو گے ہلیلویہ آپ کے لائف سب کا جیون سمانے نہیں رہے گا آپ اسادران ہوگے آپ شائن کروگے آپ چمکو گے ایشو مسیح کے سمرتھی نامے آئیے اپنے آپ کو سر ڈیسیزن لیں یہ دی آپ چاہتے کہ پرمننٹ ہیلنگ آپ چاہتے چھٹکارا آپ چاہتے چنگائی ڈیپریشن سے اجاد آپ چاہتے کہ پربو کے جنرل بھول کام کریں آپ چاہتے کہ ٹوٹا ہوا گھر پریوار جڑ جائے آپ چاہتے کہ جیونہ شیشیت ہو جائے آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو گھر چھوڑ کر چلے گا آپ کس بڑھنے آپ پھر وہ آ جائے واپس جب آپ پرمنشور سے کنیکٹ ہو جاؤ گا پربو میشور کے سگی ہو جائیں گے وفادار ہو جائیں گے سچ مچ میں پربو اس کاموں کو آپ کے لئے کرے گا ایشو مسیح کے سمرتھی نام میں کنیکٹ ہو جائیے رو جانا پربی ایشو مسیح سے جڑ جائیے پراتنہ سن کر اور پراتنہ خود کر کر اور جڑ کر پرمرشور کے بچن کو سن کر رو جانا پربی ایشو مسیح کے سمرتھی نام میں تو کتنے لگتا یار ہے ہالیلویہ آج میں پراتنہ کو ان لوگوں کے لئے سچ مچ میں جو ڈیلی روٹین میں جو پرمرشور کی بچن کو سنتے ہیں جو پرمرشور کے بچن کو پڑھتے ہیں جو رجانا پراتنہ کرتے ہیں اس لئے صوبہ کی پراتنہ شام کی پراتنہ کی جاتی ہے ہالیلویہ ہر ایک جن میں ہر ایک کو انوائٹ کر رہی ہوں جو پرمیشر کو نہیں جانتے ان کو بھی انوائٹ کرتی ہوں جب آپ پرمیشر کے سنگتی میں آوگے آپ دیکھو گے آج آپ کو ڈاکٹر نے کہہ دیا اگر نہیں ٹھیک ہو سکتا ایک بار پراتنہ سن کر تو دیکھو ایک بار آپ پرمیشر کے بھون میں آ کر تو دیکھو اور آپ دیکھو گے چینجز کو آپ دیکھو گے شانتی کو آپ دیکھو گے چنگائی کو ہیلنگ کو پرابی ایشو مسیح کے سامرتی نام میں سب ہی اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم پراتنہ کریں گے ہلیلویہ پرمیشر دیا کر آج پرمیشر کا آتمنہ چچ کریں پرابی ایشو انوگرہ دے انوگرہ دے ہلیلویہ پرابی دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر ہلیلویہ ان لوگوں کو میں سب کو انوائٹ کرتی جی ایشو کو نہیں جانتے لیکن آج آپ کے پاس ایک موقع ہے آج ایشو مسیح کے پاس آنے کا وشواس کرنے کا ہلیلویہ ابھی بھی جو پرمیشر کو جانتے لیکن ابھی بھی پروبلم میں ہیں ابھی بھی درد میں ہیں ابھی بھی سمسیح میں ہیں ابھی بھی کچھ کام نہیں ہو رہا پرمیشر سے جڑ جائیے رو جانا پراتنہ سنیا اور پراتنہ کیجے اور ڈلی روٹین میں آ جائیے آپ دیکھو گے اچمبے عبد کاموں کو اپنے جیون میں ہوتے ہوئے جو پرابی ایشو مسیح کے جنمت کرے گا ایشو مسیح کے سامرتی نام میں میں پراتنہ کرتی پروبے جی ہر ایک جنم کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں ہلیلویہ پروبی ایشو دیہاں کیجئے ہر ایک جنم کو شلی جی مسے کیجئے آج سے واجہ باندھی پراتنہ کیجئے کہ پرمیشر جھو جانا پرمیشر پراتنہ کریں گے آپ کے چڑنا میں بیٹھیں گے ہلیلویہ میں پراتنہ کرتی ایک دوستان کے اٹیک سے اجدہ ہو جائے میں پراتنہ کرتی اپınا جیون بدل جائے میں پراتنہ کرتی اپنکا ہے بولو پربی یشو مسیح کی کوڑی کھانے سے چنگا ہو چکا ہوں بولو یشو مسیح کا لہو میرے لئے بہو ملی ہے پریشیس ہے آج میں اس کے لہو کو آپ کے اوپر لگاتی ہوں آج آپ رات نہ کرتے ایک بندھن ٹوٹ جائے آج آپ رات نہ کرتے دستان میں ایک اٹیک سے اجاد ہو جائے آج آپ رات نہ کرتے ایک جیون بچائے جائے چھوڑا جائے یہ شو مسیح کی سمرتی نام میں بیٹر لیور رات نہ کرتے ایک سمرتی نام میں جو بچے بیمار ہیں پرمیشہ بیمار ہے جو بھی بیمار ہے اور دور ہے تچ کرے اتنا وہ لے پرمیشہ سے چھوڑ بدل میں رات نہ کرتے ایک سمرتی نام میں جائے دو جائے یہ شم مسیح کے سمرتی نام میں اجات ہو جائے پویترات مشیو اور اجات کر میں پیاتھ نہ کرتی شم مسیح کے سمرتی نام میں ترس خائش کے سمرتی نام میں پویترات مشیو لیجئے ایسی وقت تھا تھی آپ کے جیانسے ایک بندن ٹورج شیطان کی اٹیک سے اجات ہو جائے جن کو در لگتا ہے جن کو گھورات ہوتی ہے جب آپ کو رات کو سوتے دوا پڑتا ہے پویترات مشیو کی سمرتی نام میں ڈاڑتی ہوں پویترات مشیو لیجئے اچھی مٹی پیرانے دینا سب نے دشنگی طرح بات کرنا میں پیاتھ نہ کرتی پر میں شر پتا حالے اللہ جو مان سے ایک روک سمسیح ہے پویترات مشیو کی سمرتی نام میں چاہتے ہیں ہرے گشتات بچھائے شیو کی سمرتی نام میں جو چلنے پاتے چلنے لگے جو بولنے پاتے بولنے لگے جو سننے پاتے سننے لگے جو مانسی کروک سمجھتی ہے پرابی یہ شمسی کے سمجھتی نامنے چاہت ہو جائے بیٹی لیوری دن مٹی نم اپ چیز اس کا ہے بیٹی لیوری دن مٹی نم اپ چیز اس کا ہے پرابو دیا کرتا رس کھا ساری پراتنا کو سن لے پرابی شب پہم آپ کا دھنے واد کرتے ہیں بیٹی لیوری دن مٹی نم اپنی 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 نم اپن 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 نم اپ پربو جی میں پرادنہ کرتے ہوں ان کے ہاتھ کے کمائی کو بلیس کر جن کے پاس جوپ نہیں پربو جوپ سے بلیس کر جن کے پاس کام کار جنہیں کو کام کار سے بلیس کرتے ہیں پربو جی سارے پرادنہ کو سنیں ادھنیواد کرتے آپ کا آگمن بہت نگر اس کو تیار کیجئے گا اور آج بھی آپ کا آگمن ہونے سے ہم سب اس مہمہ میں بدل جانا چاہئے اس ونتی کو میں پربیشی مسیح کی میٹر پیتر نام سے مانگتی ہوں سنیے اور قبل کر لیجی پیتا آمین سبھی کہیں تو آج کی پرادنہ کو پربیشی پیتا آپ کا دھنیواد کرتے ہیں آج کی وچن کے دورہ جو بہت لوگ فروٹفول نواراشیشی تھی اس کے لئے دھنیواد کرتے ہیں آمین تو آج کی پرادنہ کو ہر ایک لوگ شیئر کریں ہر ایک لوگ اور سبسکرائب جرور کریں تاکہ روچ کے اپ ڈیٹ کو اور پرادنہ وچن کو سن سکیں اور اب بلیسٹ ہو سکیں اور ٹیسٹمنی کو دے سکیں اپنی گوائیوں کو ویڈیو رکوڈنگ کر کے شیئر کریں اپنی بھیٹ اپنی آفرنگ کالن پیمنٹ اور بینکی تھوڑ دے سکتے ہیں لگتا پرادنہ میں بنے رہے ہیں اور مرسیگی تیشٹی جو چینل اس کو سبسکرائب جرور کر رہے ہیں اور اس کے مادیام سے آپ اپنی آشیشی کو لیں روچانہ پرادنہ سن کے وچن کو سن کے اپرادنہ سن کے اپرادنہ سن کے اپرادنہ سن کے سامردنہ میں آپ جرور آئے ہیں تو شنی ور کی فاسٹنگ پریئر جو ہوگی مبارہ بجے ہوگی اور اس کے بعد جو روی ور کی جو ریزرکشن ڈیسٹر پریئر سرویس وہ سترہ پریئر صبح نو بجے سٹارٹ ہوگی سترہ پریئر کو ریزرکشن ڈے اور نو بجے سٹارٹ ہو جائے گے سنڈے پریئر سرویس آپ جرور آئے ہیں اس میں شامل ہوئے ہیں اور سچ مچ آپ دیکھو گے پرمیشہ کے عدود کام کو اور اس کے گواہ بن جائے شکے سمردنہ میں ربو آپ خور ایک لوگوں کو بلیس کرے آشرتے آپ سبھی لوگوں کو جہم سکھی سبھی کہیں حلیلویہ تینکیو جیزرس حلیلویہ